بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے زاکر آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج کے جو وصیفہ ہے بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے اچھی سی پیاری سی بات کے طرف چلتے ہیں موردے کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں دو زائد کپڑوں میں ایک اسکاف یعنی جیسے دبٹہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے چادر ہوتی ہے جس سے اس کا پورا وجود جنسا ہے ڈھکا جاتا ہے افسوس ہے اس مسلمان عورت جو آج کل کی عورت ہے پوری زندگی اپنا سر ننگا کر کے اور اپنے کپڑوں کا بھی خیال نہیں رکھتی کپڑے اتنی بریق ہوتے ہیں کہ جن میں جسم جھلکتا ہے اور ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک سوں نہ پائیں گی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں تنگ اور بھاری کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے بانوں کو لپیٹتی ہیں ایسے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہیں اور اپنے جسم کیسے لچکا کے جو ہے مٹکا کے چلتی ہیں وہ عورتیں جنت میں تو کیا جنت کیا خوشبو تک سوں نہ پائیں گی لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب وہ عورت کو بلاتے ہیں تو اللہ پاک دیکھیں کتنی اس کو کپڑوں میں ڈھاپ کے اس کے کفر میں پانچ چیزیں لگا کے تو پھر اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اللہ کے پاس بھی سامنے جائے تو اللہ پاک کے سامنے بھی وہ پرتے میں ہو تو میری صرف اپنی مسلمان بہنوں سے گزارش ہے کہ اے مسلمان بہنوں افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حیاء اتنی حیاء میں اپنے پاس بلائے لیکن آج کل کی خاتون آج کل کی بہنیں بیٹی ہیں کچھ بھی آج کل ایون مائی بھی اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلکل حیاء جو لوگ نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک بھی ان سے حیاء نہیں کرتے ٹیک ہے نا اللہ پاک کا دل دکھاؤ گے تو میرا نہیں خیال کہ انسان خساری میں ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اپنے گھر کا محول بنائیں بھائیوں سے گزارش ہے اگر بہنیں اس طرح کریں تو ان کو پر سختی کریں باپ ہیں تو جو اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو بیٹی ہیں اگر ایسے کریں ان پر سختی کریں شوہر ہیں تو بیوی ہیں ایسے کر رہی ہیں تو ان پر سختی کریں اولاد ہی تو ہیں جو صدقہ اجاریہ ہیں اولاد ہی تو ہیں تو جو فتنہ ہے آپ لوگوں کے لئے تو پلیز اس سے بچیں اپنی اس بہن کی بات مان کے تھوڑا سا اسلام کی طرف ان کو لائیں اچھی اچھی باتیں ان کو بتائیں تاکہ ان کا بھی دل جونسا ہے اللہ کی رضا کی طرف مائل ہو جائیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں میں نے جتنے بھی وظیفے آپ کو بتائیں ہیں تو میں نے شریعت کے لحاظ سے بتائیں ہیں میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کیا کہ تو با نوز بلہ آپ کو کچھ ایسا وظیفہ بتاؤں جس سے آپ کو جو ہے جس سے آپ کو نقصان ہو یا غلط ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ وظیفوں کو اچھے طریقے سے مطلب کہ محبت کو بڑھانے کے لئے اب محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ کوئی لڑکا لڑکی محبت کرے تو یہی محبت ہے نہیں محبت ہی ہوتی ہے اپنے پیاروں سے جس کے لئے اللہ پاک بھی راضی ہوں لازم نہیں ہے کہ آپ اپنی غلط کام کے لئے اس کو استعمال کریں میاں بیوی کے لئے بھی میرے وظائفوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور شریعت کے لحاظ سے تو اگر کسی کے لئے رشتے کے لئے بھیجا ہے اس کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ماں ہے تو میں اکثر دفعہ کہتی ہوں کہ ماں بھی یہ وظائفہ کر سکتے ہیں میری وظائف میں یا میری عملیات میں کوئی ایسا غلط الفاظ نہیں ہے تو آج بھی جو میں وظائفہ آپ کو بتانے لگی بہت موت پر ہے اس کا آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی سنگے کہ یہ وظائفہ ان بہنوں کے لئے بھی ہے جو شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے لفظ ہے یہ حروف مکتیا یعنی اس کو لوحے قرآنی لفظ حروف میں سے بھی جانا چاہتا ہے اور حروف مکتیا بھی کہا جاتا ہے سات سو چیاسی بار آپ نے پڑنا ہے ٹھیک ہے ترقیب اس کی یہ ہے وظائفہ کی یا عمل کی نماز عشاء کے وقت فارغ ہو کر اس کا ورد کرنا شروع کرے پر اول آخر دروشیف لازم پڑھ لیں آخر اس کا نام لے کر بکاریں جس کو آپ بکارنا چاہتے ہیں جس کو آپ بکارنا چاہتے ہیں اس کو آپ بلانا چاہتے ہیں آپ پڑھتے وقت آپ نے لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے پھر آپ نے پڑنا ہے آلاہوب پھر آپ نے پڑنا ہے آلاہوب اور پھر اس کا مطلب کہ جس کو بکارا جا رہا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر دوبارہ سے سن لیں کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کے بعد اس کا نام لینا ہے پہلے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لیجئے گا پھر پڑھئے گا آلاہوب پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام تین دفعہ پکار کر تصور میں لاکر آپ دم کریں اور انشاءاللہ اپنے کام میں اس طرح کامیابی حاصل ہوگی کہ یقین مانے کہ کوئی عمل بھی کرنے اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا یہ عمل کامیابی کے طرف لے کے چلتا ہے اور یقین مانے وہ تڑپتا ہوا آپ تک پہنچ جاتا ہے جتنا دیکھیں لفظ ہے ہا مین عین دیکھیں میں لمبا کہا رہی ہوں نا دیکھیں ہا کھڑی والا ہے تو ہا مین ہے مدہ والا تو مین عین سین خوف اب یہ دیکھیں یہ لفظ جو ان سے ہے ان کے مدہ کو جتنا لمبا کر کے بڑھیں گے آپ یقین مانے اتنی اس کے دل میں آنکھ لگے گی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس کو اپنے مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پیارے کو آپ سے ناراض ہو گیا اس کو بلانے کے لئے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے نوچلی جمعیرات کو بھی شروع کر سکتے ہیں اور چاند کی چودہ تک سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں کوشش کریں منگل والے دن یہ وظیفہ کبھی شروع نہ کریں موسیقا